رمضان و کریم کی احمد آمد ہے اور بہت پیارے وزائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں اور بہت لوگوں کو پسند آ رہے ہیں اسی کے ساتھ رمضان و عبائی کے جو ساتھوہ روزہ ہے اس کا وزائف آج آپ کو میں بتاؤں گی اور اس کا طریقہ کرنے کا طریقہ جیسا کہ میں نے پہلے چھٹے روزے میں آپ کو ایک جادو پریشانی غربت ہر طرح کے مسائل اور بلاؤں سے بچنے کا طریقہ بتایا تھا آج ساتھوہ روزہ کا جو وزائف اور طریقہ بتاؤں گی ہم امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور اس پر عمل کریں گے بعد نماز فجر یا کریم دو مرتبہ بعد نماز فجر یا کریم دو مرتبہ پڑھیں گے بعد نماز اصر پانچوہ کلمہ ایک سو تیتیس مرتبہ آپ پڑھیں گے پانچوہ کلمہ ایک سو تیتیس مرتبہ آپ پڑھیں گے استغفر اللہ سے لے کر استغفر اللہ سے لے کر علی العظیم تک آپ پڑھیں گے وَلَا حُلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ علی العظیم دیکھیں یہ پانچوہ کلمہ ہے آپ یہاں تب اس کو پڑھیں گے اس دو بعد نماز اصر کے وقت چالیس مرتبہ الحمدللہ یعنی کہ سور فاتحہ آپ پڑھیں گے بعد نماز مغرب کلمہ سوئم یعنی تیسرا کلمہ آپ ستر مرتبہ پڑھیں گے اور جیسا کہ ابmers امید کرتی ہوں کہ آپ کو جس طرح بتا جائیں آپ اسی طرح یہ تمام عمل کریں گے بات نماز مغرب کا یہ عمل ہے اب آپ نے اگر تو کوئی عمر میج میں چھوڑ لیا ہے یعنی جتنا بھی جس طریقے سے منہ آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے دوسرے وزائف کا ٹیک ہے یہ وزائف وہ بتائیں جا رہے ہیں جس سے آپ کی وہ حاجات پوری ہوں گی جو آپ نے کبھی مانگی ہوں گی اللہ فاک سے جو کچھ پوری ہوں گی اور کچھ رہ دین ہوں گی تو آج جو ان سے میں آپ کو فضائف بتائے ہیں الحمدللہ ان تمام وزائفوں کی بدولت انشاءاللہ آپ کے تمام ضرورتیں پریشانی ہیں وہ حاجات اور تکلیفیں جتنی بھی مسئلہ جتنی بھی پریشانی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور ایک بات یاد رکھیں جو فضائف آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں بہت چھوٹے اور بہت عظیم ہیں لیکن ان کا تلق رب العصد سے ہے اور ایک بات یاد رکھیں وہ ہی جانتے ہیں کہ کون کتنے خوبصورتی سے ان وزائفوں کو ادا کر رہا ہے اور اس کو کتنا سواب دینا ہے اسی نایاب عمل اور وزائف کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ایک بات یاد رکھیں اگر آپ نے نماز عشاء میں تراوی کی دعا یعنی تراویے جو پڑھتے ہیں مسجد میں جا کر جو بہن جو بھائی لوگ ہیں وہ اور گھروں میں بہن پڑھتے ہیں تو اگر تراوی کے بعد بھی تیسرا کلمہ پڑھ کر ستر مرتبہ جو بھی آپ دعا کرو گے الحمدللہ اللہ پاک اس کو قبول و منظور کریں گے لیکن سجدہ کی حالت میں آپ کا ہونا لازم ہے اگر آپ سجدہ کی حالت میں دعا کرتے ہو تو یقین مانے اللہ پاک کو سجدہ بہت پسند ہے اور اللہ کے لئے سجدہ بنا اسی نایاب عمل کے ساتھ اگر آپ کو یہ وظائف پسند آتے ہیں تو آپ سے یہی ایک چھوٹی سی انتجا ہے کہ لوگوں کو بتائیں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان تمام وظائفوں سے جو رحمتیں اور برکتیں ملنی ہیں وہ حاصل کر لیں یقین مانے کہ اگر آپ ان وظائفوں کے مطلق جیسے ہی وظائف بتائیں گے ہیں اگر آپ کرتے ہو تو الحمدللہ آپ کے روزے یعنی رمضان بہت بلند اور بہت عالی اور جیسا کہ جتنے بھی آپ نے رمضان کریم کے روزے رکھے ہوں گے یہ روزے آپ کے لئے افضل بن جائیں گے ان وظائفوں کے ورہ سے اجازت چاہتے ہیں اگر ویڈیو پر زندہ دیں ہیں تو لائک دیں شیئر کریں